نمسکار دوستوں تو ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میٹس مینیا بائی رام سنگھ میں دوستوں جہاں پر اپنے دوستوں اب تک پچاس سوال کر لیے تھے کتنے کیے تھے پچاس سوال کیے تھے ایکسرسائز یا پھر اپن پرشناولی بارہ اے کے بارہ اے پرشناولی کے پچاس سوال اپن کر چکے تھے جس میں اپنے کچھ امپورٹنٹ سوال بھی کیے اور یہ جو سیریز چل رہی ہے یہ ریس اگروال کی سیریز ہے دوستوں ریس اگروال کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے لیں گے کرن پبلکیشن کو کرن پبلکیشن کی بک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اپنے لیں گے راکیش یادو پبلکیشن اور اس کے بعد میں یہ سیریز آگے رام نیاش مطھوریا اور آپ لوگوں کی جیسے جیسے ریکویسٹ آ رہی ہے اس حساب سے اپنے آگے چلتے رہیں گے ابھی اپنے ایک بار کمپلیٹ کریں گے ریس اگروال کو دوستوں تو دوستوں کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میں ویڈیو میں نہیں آ پا رہا ہوں میں تھوڑا آپ کو سکرین سے ہی پڑھا رہا ہوں کمپیٹر کی کیونکہ تھوڑی ٹیکنیکل پرابلم ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم سال ہونے کے بعد اپن ویڈیو میں آئیں گے اور ویڈیو میں کیا ہے کہ تھوڑا ویزولائیزیشن سے تھوڑا اچھا سیکھ پاتا ہے انسان تو اپن کیا ہے اس میں ویزولائیزیشن سے بتائیں گے کیا ہو رہا ہے چلو کوشن نمبر 51 دیکھتے ہیں دوستوں اس میں کیا ہے سولیشن نمبر 51 دیکھتے ہیں دوستوں 21, 38, 21, 38, 55 اور 106 پرتیک میں سے کیا گھٹایا جائے کہ یہ نئی سنکھیاں ہیں سمان اپاتی ہو ایک چیز تو آپ دھیان رکھیں دوستوں سمان اپاتی کہنے کا مطلب 21 بٹے میں اگر میں 38 کروں اور یہ 55 بٹے میں اگر 106 کروں تو ان دونوں کا مان برابر ہونا چاہیے ایسا میں کیا جوڑ دوں اب دوستوں میتھرڈ سے کرنے جائیں گے تو تھوڑا لمبا ہے لانگ ہے کیوں نہ اپنے آپشن سے کر لیں اگر میں 21 میں سے دو گھٹاتا ہوں تو کتنا ہو جائے گا یہ 19 ہو جائے گا دوستوں اور 38 میں سے بھی دو گھٹاتا ہوں تو بٹے کتنا ہو جائے گا 36 ہو جائے گا دوستوں جو کی کٹے کا نہیں کہنے کا مطلب اس سے سمان اپاتی نہیں بنے گا آپشن نمبر ایک گلت ہو گیا دوسرا دیکھئے دوستوں 4 اگر میں 21 میں سے 4 گھٹا دیتا ہوں تو 17 آتا ہے بٹے میں کیا آئے گا 34 کیونکہ 38 میں سے بھی 4 گھٹاؤں گا اور 55 میں سے گھٹاؤں گا تو یہ ایک کاؤن آئے گا دوستوں اور اس میں سے اگر میں گھٹوا آتا ہوں 4 تو آتا ہے 102 آپ دیکھئے 17 دونی 34 ایک بٹے 2 اور ایک کاؤن دونی 102 ایک بٹے 2 آپ کا اپشن کون سا ہے اپشن نمبر 2 آپ کا اتر ہے دوستوں یہ ہو گیا سمان اپاتی تو آپ چار جو گھٹائیں گے 21,7,5 اور 106 میں سے تو آپ کا اتر کتنا آ جائے گا مطلب یہ سمان اپاتی ہو جائے گا آپ کا انپات جو بھی اس نے سنکھیاں دے رکھے یہ سنکھیاں سمان اپاتی ہو جائے گی چلتے ہیں دوستوں سوال نمبر 52 کی طرف آشا کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا ایک بار اور دیکھ لیجئے اس نے اپن کو سوال میں پہلے ہی لے گیا پرتیک سنکھیاں میں سے کیا گھٹائیں تاکہ نئی سنکھیاں سمان اپاتی ہو آپ کو سمان اپات نکالنا تھا دونوں برابر انپات برابر ہونے چیئے تھے جب دونوں انپات برابر کرنے ہیں تو آپ کیا کرو گیا ڈائریکٹ آپشن کا اپیوگ لے لوگے دوستوں چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف 52 دیکھئے دوستوں سوال نمبر 52 سولیشن 52 52 کے اندر کیا ہے دوستوں کہ اس نے کہا کہ پرتیک میں کیا جوڑیں کی پرابر سنکھیاں سمان اپاتی ہو آپ کو جوڑنا ہے اس بار اور جب اپن جوڑتے ہیں دوستوں تو آپ کو پتا ہے کی پانچ میں کیا جوڑوں میں آپشن سے لے رہتا ہوں پہلے دو لے رہتا ہوں کتنا ہو جگہ سات اور تیرہ اور دو یہ ہو گیا پندرہ کٹے گا نہیں مطلب یہ سمان اپات کبھی ہونے سے رہا کیونکہ اس میں بھی سنکھیاں ایسی ہیں جو کٹنے کی جب میرے کو دکھ نہیں رہی جو میں نے چار جوڑا پانچ اور چار نو ہوتا ہے دوستوں اور تیرہ اور چار سترہ ہوتا ہے یہ بھی کٹنی رہی دوستوں کوئی سنس نہیں رہا میں نے تین جوڑا پانچ اور تین آٹ ہوتا ہے اور یہ ہو جائے گا سولہ یہاں پہ تین جوڑا یہ پچیس ہو گیا یہ ہو گیا پچاس دوستوں میرا سمان اپات بن گیا کیونکہ یہ بھی ایک بٹے دو اور یہ بھی ایک بٹے دو دوستوں آپ کا اتر آ گیا ہے آپشن نمبر تین آپشن نمبر تین آپ کا آنسر ہے دوستوں آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا آپشن سے ڈائریکٹ آنسر نکالنا تھا چلتے ہیں دوستوں سوال نمبر تریپن کی طرح 53 کوئشن نمبر 53 دیکھئے دوستوں سولیشن نمبر 53 53 کوئشن میں دیکھئے کیا ہے دو سنکھیں سات انوپات اگیارہ کی انوپات میں پرتیک میں سات جوڑنے پر ان کا انوپات دو انوپات تین ہو جاتا دیکھو اس کو اگر میتھڈ سے کریں تو اپن کیا کہہ سکتے تھے کی دو سنکھیں ہیں سات اور گیارہ کتنی سنکھیں ہیں دو سنکھیں ہیں سات انوپات گیارہ ہے آپ دیکھئے سیون ایکس لے سکتا تھا اس میں بھی میں سات جوڑ سکتا تھا اور میں گیارہ ایکس لیتا اور اس میں بھی سات جوڑتا تو آپ کو پتا ہے دو بٹے تین آ جاتا تو اب آپ کو نکالنا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے وج رگونا کر لیں گے اور ہو جائے گا وجہ رگناہ کریں گے تو کتنا آ جائے گا یہ ہو جائے گا 21x پلس میں 21 برابر 22x پلس میں 14 تو یہ 7 ہو جائے گا تو x برابر کتنا آ جائے گا 7 آ جائے گا آپ کو آنسر آ جائے گا لیکن آپ کو یہ سوچنے کی بجائے آپ خود option سے کیسے سوچتے ہیں تو اس question کو یہ دیکھئے گا آپ کو پتا ہے جو بھی اس کے ساتھ میں سنخیہ رہے گی x یہ دونوں میں 7 گناہ ہوگی مطلب جو اس میں گناہ ہوگی وہی سنخیہ اس میں گناہ ہوگی اسی لئے اس کو بھی x لیا ہے بات تو یہی ہے تو یہاں بھی x لیا ہے آپ خود سوچو جب یہاں بھی x اور ان دونوں میں گناہ ہونے والی سنخیہ ایک ہی جیسی ہے تو ایک جیسی سنخیہ گناہ ہوگی تو کیا بنے کا دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں 49 کیا ساتھ میں کسی چید سے مانٹپلا اس نے پوچھا کیا ہے اس نے چھوٹی سنخیہ پوچھی اگر بڑی پوچھتا تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ دکت آتی بڑی میں بھی آپ دیکھو 11 کو کسی سے گناہ کرنے پر 49 آتا ہے یا چھوٹی میں 7 کو کسی سے 49 آتا ہے نہیں آتا ہے پہلے ہی غلط ہو گیا دوستوں 7 کو کسی چیز سے گناہ کرنے چھوٹی سے کیا بوچھی ہے تو 66 آتا ہے نہیں آتا پہلے ہی غلط ہو گیا اب آپ کو پتہ ہے 7 کو 11 سے گناہ کروں گا تو 97 تو آئے گا لیکن اگر میں 7 کو 11 سے گناہ کیا 11 کو 11 سے کروں گا 121 آ جائے گا جبکہ یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ مجھے چھوٹی سنخیہ بتانی تھی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا کیونکہ مجھے تو چھوٹی سنخیہ بتانی تھی تو یہاں 11 سے گھنہ کیا تو 121 یہاں 11 سے گھنہ کیا تو 77 یہ کیسے ڈیفائنڈ ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہو تو چھوٹی سنخیہ بتانی ہے آپ اس کو سنخیہ کو بڑی کرتے جا رہے ہیں تو آپ کا اتر یہ بھی option غلط ہو جائے گا آپ کا option کونسا رہے گا 49 ہی رہے گا کیونکہ 7 کا گونج کونسا ہے یہی ہے تو دوستوں آشا کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو follow کر سکتے ہیں یہ method 1 جو میں نے بتایا تھا کیا کرنا ہے آپ کو کسی گونہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی سنخیہ سے گونہ ہوگا اور 11 بھی کسی نہ کسی سے گونہ ہوگا اور دونوں ہی سنخیائیں ایک ہی گونہ سے گونہ ہوگا مطلب ایک ہی سنخیہ سے گونہ ہوگی کیونکہ یہ گونج ہے انہی کا ہے ساتھ کے پہاڑے کا ساتھ کا گونج ہے 11 کا گونج ہی یہاں پہ آئے گا اس میں ساتھ ساتھ جوڑیں گے تو دو بٹے تین ہو گیا تو کیا کریں گے ایک کی جو ساتھ آ جائے گا تو 77 اور 7 کتنے ہوتے ہیں چوریہ سی باقی اپن کو نکالنا نہیں ہے چھوٹی سنخیہ پوچھی تھی کتنی آئی ان پچاس آپ کا اتر آگیا دوستوں چلتے ہیں انگلے سوال کی طرف سوال نمبر چوپن کی طرف دوستوں 54 کوششن دیکھئے دوستوں سولیشن نمبر 54 چوپن نمبر سوال دیکھئے دوستوں کیا کہتا ہے دو سنخیہ ہیں ایک انوپات تین کے انوپات میں ہیں کس انوپات میں دو سنخیہ ہیں ایک بٹے میں تین ہے ٹھیک ہے یدی ان کا یوگفل دو سو چالیس ہو اچھا تین اور چار تین پلس ایک کتنا ہوتا ہے آپ کا یوگفل چار آ رہا ہے چار برابر کتنا ہے دو سو چالیس ہے تو ایک برابر دو سو چالیس بٹے میں چار جو کی کٹ کے کتنا ہو جائے گا چھ چوک چوبیس ہوتا ہے تو یہ ساٹھ ہو گیا ایک سنخیہ کا مان کتنا ہے ساٹھ ہے ایک اکائی کا مان تو ان کا انتر کتنا ہے تین مائنس ایک کرو گے تو دو آئے گا دو گھنہ میں ساٹھ کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس آپ کا انتر ہو جائے گا کتنا آسان سوال تھا کچھ بھی نہیں تھا سوال میں اپشن نمبر ایک تھا چلیئے سوال نمبر پچپن کی طرف چلتے ہیں دوستو سوال نمبر پچپن آپ کو کیا کہتا ہے یہ دیکھتے ہیں سوال نمبر پچپن سوال نمبر پچپن کیا رہا ہے کشی ویکٹی کی آئے تا تھا ویائے کرمس ایک گیارہ دس کے انوپات میں ہیں آپ کو پتا ہے آئے برابر ہوتا ہے ویائے پلس میں بچت جب آپ کو آئے اور ویائے دے رکھا ہے تو آئے کتنی ہے ایک گیارہ ہے یائے کتنا ہے دس ہے تو بچت کتنی ہوگی ایک لیکن یہ کیا ہے یہ ماسک ہے یہ کیا ہے یہ ماسک ہے اور یہ بھی جو بچت آئی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی ماسک ہے جب دونہ ہی ماسک ہے یدی پرتیورس نوہ جار اس نے بات کی ہے سال کی تو آپ کو پتا ہے ایک مہینے میں ایک ملتا ہے تو بارہ مہینے میں بارہ مہینے میں کتا ملے گا بارہ بچت ہوگی بارہ کس کے برابر ہے نو ہجار کے ایک برابر کتنا ہو جائے گا بار ساتھا چوریاسی چھے جیرو یہ ساتھ سو پچاس ایک کا مان کرتا ہوگیا ساتھ سو پچاس تو نکالنا کیا اس کی ماسک آئے کتنی ہوگی بس اتر آگیا اس کی ماسک آئے کتنی ہوگی یہی تو پوچھا تھا اس نے اپشن اتنے اچھا آئے پوچھا تھا اس نے سوری ایک برابر ساتھ سو پچاس تو گیارہ برابر ایک گیارہ گونا ساتھ سو پچاس ایک گیارہ کو پانچ سے کیا پانچ یہ پانچ ساتھ ستتر ستتر اور پانچ بیانسی یہ لو آٹھ ہزار دو سو پچاس کونسا ہے اپشن نمبر ای آپ کا اتر ہے سوری یہ ای گلتی سے پرنٹ ہو گیا ہے چھپ گیا ہے یہ ڈ ہے اپشن نمبر د آپ کا کیا ہے صحیح اتر ہے دوستو چلتے ہیں سوال نمبر چھپن کی طرف سوال نمبر چھپن آپ کو کیا کہتا دیکھیں کیا ہے اس نے کہا کہ ساتھ انوپات گیارہ کے پرتیک پد میں کس سنکھیا کو جوڑنے پر تین انوپات چار پرابت ہوتا ہے آپن کیا کریں گے ایسے سوال کو آپشن سے جوڑیں گے دوستو سب سے پہلے میں نے آٹھ جوڑا آٹھ ساتھ پندرہ ہوتا ہے اور یہ ہو جائے گا پندرہ انوپات اور آٹھ یہاں جوڑیں گے اننیس ہو جائے گا کٹے گا ہی نہیں کبھی یہ گلت آپشن پہلا ہی گلت دوسرے میں ساڑھے ساتھ ساڑھے چودہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ساڑھے اٹھارہ گلت نہیں ہوگا تیسرا جوڑا میں نے ساتھ اور چھے تیرہ ہوتا ہے تیرہ پائنٹ پانچ اور گیارہ اور چھے یہ گیارہ اور چھے نہیں یہ بھی نہیں کٹے گا تین انوپات چار میں پانچ جوڑتا ہوں تو ساتھ پانچ یہ بارہ ہو گیا بٹے میں گیارہ اور پانچ سولہ ہو گیا چار تیری بارہ اور چار چک سولہ آپ کا اتر کونسا ہے آپشن نمبر پانچ ہے دوستوں آپ کو کچھ نہیں کرنا ڈائریکٹ آپشن جوڑ کے دیکھ لینے ہیں ایسے سوالوں میں آپ کو کیا کرنا ہے ڈائریکٹ آپشن جوڑ کے دیکھ لینے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا پہلے آپ نے آٹھ جوڑا تو پندرہ بٹے اننیس آیا جو کی تین بٹے چار نہیں ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ہو گیا چودہ پوئنٹ پانچ بٹے میں یہ اٹھارہ پوئنٹ پانچ جو کی یہ بھی نہیں ہوتا ہے تیسرا آپ نے دیکھا کہ سات اور چھ تیرہ پوئنٹ پانچ بٹے میں یہ سترہ پوئنٹ پانچ جو کی یہ بھی نہیں ہوتا ہے لاغسٹ اپشن میں نے ٹرائی کیا پانچ اور میرا عام سر آ گیا چلیے دوستوں دیکھتے ہیں سوال نمبر ستہون کیا سے کرنا ہے سوال نمبر ستہون دیکھیں سولیشن ستہون کی دیکھیں کیا ہے دو سنکھیں تین انپات چار ہے تین بٹے چار کے انپات میں تا لگوتم سماپورتی چوریاسی ہے ان میں سے بڑی سنکھیں کیا ہوگی آپ خود سوچئے جب بھی لگوتم سماپورتی کیا بات کرتا ہے لگوتم سماپورتی تین اور چار کا کتنا آئے گا چار تیری بارہ جب بارہ برابر چوریاسی ہے اس کا لگوتم لگوتم سماپورتی تین اور چار کا لگوتم کتنا ہو جائے گا بارہ برابر چوریاسی ہے ایک برابر ساتھ آ گیا آپ کو کیا نکالنا ان میں سے بڑی سنکھیں کیا ہوگی بڑی چار گناہ ساتھ کرو گے کتنا آئے گا اٹھائیس آئے گا بڑی سنکھیں کیا ہوگی بس آنسر آپشن نمبر سی آپ کا اتر ہے چلیے دوستوں چلتے ہیں دو پرکٹ سنکھیں تین انوپات پانچ ہے یہ تین بٹے میں پانچ لکھ لیتے ہیں انوپات کا مطلب بٹا بھی لکھ سکتے ہیں ان کا گھنفل ان دونوں کو گھنہ کیا تو آپ کا کتنا آیا آپ کا پندرہ آیا پانچ کو جب تین سے گھنہ کریں گے تین گھنہ میں پانچ کریں گے تو پندرہ آئے گا اور یہ آپ کو آیا ہے اکیس سو ساٹھ تو ایک برابر کتنا ہو گیا اکیس سو ساٹھ بٹے میں پندرہ پندرہ ایکم پندرہ چھے 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 تو پندرہ چوک ساٹھ اور پندرہ چوک ساٹھ ایک کا مان کتا ہے ایک سو چمالیس ان میں سے چھوٹی سنکھیا کیا ہوگی جب ایک برابر ایک سو چمالیس آیا ہے آپ کو پتا یہاں پہ ایکس اور ایکس ہوتا ہے ایکس سکوئر ہو جائے گا کیوں اس کے ساتھ میں امیسا ایک کونسٹنٹ ہوگا کیونکہ گھنہ کریں گے تو ان دونوں کے ساتھ آئے گا تو یہاں پہ بھی ایکس سکوئر آئے گا ایکس سکوئر کا مان ایک سو چمالیس ہے تو ایکس کا مان کتا ہو جائے گا بارہ ہو جائے گا اور چھوٹی سنکھیا بارتیا چھتیس ہوتا ہے تو تین گھنہ میں بارہ کریں گے تب ہی چھوٹا آئے گا کیونکہ پانچ گھنہ میں بارہ تو کتنا ہو جائے گا ساٹھ ہو جائے گا چھوٹی کونسی ہے چھتیس ہے تو اتر کونسا ہو گیا اے آپ کو پراتھ ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے تین انوپات دو میں بیوکت کرنا ہے تو تین پلس دو ٹوٹل کتنا ہے پانچ ہے اور آپ کے پاس ٹوٹل کتنا ہے ایک ہزار ہے پانچ برابر ایک ہزار ہے ایک برابر کیا ہو جائے گا دو سو جب ایک برابر دو سو ہوگا تو ایک کے کھاتے میں کتنا آیا ہے تین آیا ہے تین گھنہ دو سو کرو گے تو کتنا آئے گا دو سو کرو گے تو کتنا آئے گا ایک ہزار پچاس کو اس پرکار سے یوغرت کیا جاتا ہے کی اے کا بھاگ بی تک تھا سی کے سنگت فاگکا دو بٹے پانچ ہے اے کا بھاگ جو ہے دو بٹے پانچ ہے کس کا بی پلس سی کے سنگت فاگکا تو اے اپن میں بی پلس سی جو ہجاے گا دوستو SIM یہ ہجاے گا دو بٹے پانچ آپ کو پتہ ہے باتنا کتنا تھا ایک ہزار پچاس یہ ٹوٹل کتنا ہے پانچ اور دو سات برابر ایک ہزار پچاس ہے کیوں یہاں پہ بھی total 1050 ہے یہاں total 7 ہے تو 1 برابر کتنا ہو جائے گا 1050 بٹے میں 7 7 اکم 7, 7, 35, 0 1 کا معنی کتنا ہو جائے گا 150 ہو جائے گا 1 کا معنی 150 ہے اس نے کس کا پوچھا ہے 1 کو ملیں گے تو اس کو گھنا کریں گے 150 سے تو کتنا آ جائے گا 300 تا 1 کو کتنے ملیں گے 300 option number بھی آپ کا صحیح اُتر دوستوں چلتے ہیں دوستوں 61 누가 سوال کی طرف question number 61 یہ لیجیے solution number 61 دیکھیں کیا ہے سوال A B C تتھا D کے کرمہ سے 3 4 9 اور 10 3 انوپات 4 انوپات 9 اور انوپات 10 کیا انوپات میں بھی وقت کیا جاتا ہے یدی C کا بھاگ B کے بھاگ سے 2580 ادھک ہو C کا بھاگ جو ہے B کے بھاگ سے 2580 ادھک ہے ادھک ہے یہاں پہ کتنا ادھک ہے یہ کیا ہے یہ B ہے یہ C ہے یہ D ہے اور یہ A ہے یہاں کتنا ادھک ہے 5 ادھک ہے 5 برابر کیا ہے 2580 ادھک ہو ایک برابر کتنا آ جائے گا 2580 بٹے میں 5 5 سے یہ کتی بار 5 بار پھر 5 سے ایک بار اور پھر سرے یہ 0 تھا پھر 5 سے ایک بار اور پھر چھے بار ایک کا مان کتنا ہے 516 ہے اس نے پوچھا کیا اس نے پوچھا ہے کہ A تتھا D کی کل راشی A تتھا D A اور D کتنا ہیں یہ ہے 13 A اور D کتنا ہیں 13 تو 13 گونا میں 516 برابر دے کو ایک بار تو 13 کو آپ گونا کرو 1300 کا آدھا کتنا ہوتا ہے 650 تو 650 آئے گا جب آپ یہ کریں گے تو 6500 آ جائے گا یا پھر آپ ڈائریکٹ کرلو 13 چنگ 78 کا 8 آپ کو پیچھے 8 ہے وہ ہی اتتر ہے پیچھے 8 کس میں ہے C ہے آپ کو گناہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا 13 چنگ 78 ہوتے ہیں پیچھے ایک آئی انگ کتنا ہے 8 ہے یہاں ایک آئی انگ 8 کس میں ہے اسی ایک ہی اتتر میں باقی کسی میں ہے نہیں تو آپ کو اتتر کیا ہو جائے گا option number C ہو جائے گا دوستوں آسا کرتا ہوں اچھے سے سمجھے آیا گا چلتے ہیں انگلے سوال کی طرف سوال number 62 کی طرف 62 دیکھئے کیا کہتا ہے اس نے کہا 1655 روپے اور 90 پیسے کو امیت ویپن تتھا چندرہ کے بیچ اس پرکار سے باٹا گیا امیت کو ملنے والی پرتی 2 روپے پر ویپن کو 3 روپے ملے تتھا ویپن کو ملنے والے 4 روپے پر چندرہ کو 3 روپے ملے اس میں امیت کا بھاگ کتنا آپ کو کیا دیا ہے ایک تو امیت لے لیتے ہیں دوسرا کیا ہے ویپن ہے اور تیسری کیا چندرہ ہے آپ دیکھو اس نے کہا کہ امیت کو کتنا مل رہا ہے امیت کو ملنے والی پرتی 2 روپے پر 2 روپے پر ویپن کو 3 روپے ملے برابر بنانا پڑے گا تو اس کو تو 3 سے گنا کر دو اور 3 اور 4 کا لحظہ پر کتنا آئے گا 12 آئے گا تو 12 بنا دو اس کو 4 سے کر دو تو نیا انپاد کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا 4 دونی 8 کیونکہ یہ 4 پہلے ایک بار اس سے گنا ہوگا اور یہ گنا ہوگا پھر اس سے تو یہ کتنا ہو جائے گا 12 اور یہاں بھی جب یہ 3 اس سے گنا ہوگا تو کتنا آئے گا 12 تو ویپن تو 12 اور یہ ہو جائے گا 9 جب یہ اس سے گنا ہوگا تو کتنا ہو جائے گا 9 تو آپ کا انپاد آ گیا اب آپ کو کیا کرنا تھا آپ کو 3وں کو دے رکھا امیت کا بھاگ نکالنا تھا کس کا بھاگ نکالنا ہے یہ آپ کو نکالنا ہے آپ دیکھیں ٹوٹل کتنا ہے 12 اور 8 20 اور 39 آپ کے پاس 39 ہے اور اس کا ٹوٹل ہے 1655.9 اچھا ایک برابر 1655.9 بٹے میں 39 آپ کو پتا ہے 5 بار جائے گا کیونکہ 145 ہوتا ہے 20 تو ہے نہیں 20 سے زیادہ ہے 295 145 ہوتا ہے تو 5 بار 145 آئے گا کتنا بچے گا یہ 20 بچے گا اور 5 بچے گا 20 بچے گا 205 بچے گا جب 205 میں آپ بھاگ دو گے تو یہ جانا چیئے 7 بار دیکھ لیتے ہیں تو 735 کا 5 3 اور 7 2 14 زیادہ ہو گیا آپ دیکھ لیجے 7 بار دیکھیں 39 کو تو 7 21 210 میں سے کتنے جانے ہیں 210 میں سے 7 چلے جائیں گے تو 203 صحیح ہے یہ 7 بار جائے گا تو کتنا آئے گا 203 آئے گا پھر کیا ہے یہ پوائنٹ ہٹا لو پوائنٹ ایک بار مانو ہی مت بچا کیا 2 یہ ہو گیا 39 تو ایک بار اور پوائنٹ لگے گا یہاں پر تو آپ کا اتر کتنا ہے 37.1 یہ ایک اکائی کا مانے کس کا ایک اکائی کا تو 8 اکائی کا کتنا ہوگا تو 8 برابر 57.1 آپ نے جیسے ہی اس کو گناہ کیا 8 اکم 8 آپ کو پتا ہے پیچھے جس میں 8 ہے وہی اتر ہے 80 پیسے والا آپ کا اتر ہے option number 1 گناہ نہیں کرنا ہے calculation زیادہ نہیں بڑھانی ہے یہ بات دیان رکھنا یہاں تھوڑی سی اپن نے اس لیے ٹائم لے لیا کیونکہ 39 کا پہاڑا اپن کو ڈائریکٹ نہیں آتا ہے تو اگر آپ کو ڈائریکٹ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتا ہے تو بھی آپ calculate کر سکتے ہیں 30 سیکنڈ میں آپ کو answer مل جاگا چلیے دوستوں کرتے ہیں اگلا سوال سوال number 63 یہ سمجھ میں آنی چھئی بات کی میں نے کیا کیا میرے کو ایک اکائی کا مان تھا میں نے آٹھ اکائی کا نکالنا ہے میں نے پہلے ہی اس کو آٹھ کو گنا کیا ایک سے میرے پاس 80 پیسے آ گیا تو میں نے سیدھا اتر ٹک کر دیا کیوں کیونکہ میں نے نکالا نہیں مجھے نکالنا ہے ہی نہیں دوستوں کیونکہ پیچھے 80 پیسے ایک ہی option میں تو اپنے اسی کو مارک کر دیں گے چلیے دوستوں اگلا question number 63 دیکھئے solution number 63 کا دیکھئے ایک ویکتی نے اپنی سمپتی کو اس پرکار سے بھبکت کیا کہ اس کی پتنی پتری تتھا پتنی daughter wife اور اس کی پتنی پتر مطلب son تین کے بھاگ دیکھئے ایک ویکتی نے اپنی سمپتی کو اس پرکار سے بھبکت کیا کہ اس کی پتری تین انپات ایک کی انپات میں ہو کہنے کا مطلب تین انپات ایک یہ تھا اور تین انپات ایک ہی یہ تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا پتنی الگ الگ کیسے ہو سکتی ہے تو اس کو کیا کریں گے برابر کر دیں گے تین سے گناہ کر کے نیا انپات کتنا آ جائے گا یہ 9 آ جائے گا یہ 3 آ جائے گا اور یہ 1 ہی رہے گا تو اب یہ نیا انپات آ گیا تینوں کا بس اب تو کیا ہے اب تو آنسو نکل جائے گا یدی پتر کو پتری سے دس ہزار روپے کم ملے پتر کو پتری سے پتر کونسا ہے یہ ہے اور پتری سے پتری سے کھتا کم ملا آٹ کم ملا آٹ برابر کیا ہے دس ہزار تو آپ کو پتا ایک برابر کتنا ہو جائے گا یہ دس ہزار بٹے میں آٹ تو آٹ دونی آٹ ہے کم آٹ بچہ کیا دو جیرو آٹ دونی سولہ چیار جیرو بارہ سو پچاس ایک کا مان کتنا ہے بارہ سو پچاس آپ کو نکالنا ہے تو سمپتی کا کل ملی کتنا ہے نو دس سے گیارہ بارہ اور تیرہ ہے اس کو منٹیپلائی کر دو تیرہ سے کل ملی آ جائے گا تیر پانھ پینسٹھ کا پانچ جیرو تو آپسن یہ دو تو گلتی ہو گئے پہلے ہی آٹ گئے چلو ایک بار اور کر لیتے ہیں تیر پانھ پینسٹھ کا پانچ اور یہ آسل کی چھے تیر دونی چھبیس اور چھے بتیس مطلب دو آنا چاہیے دو سو پچاس ابھی بھی دونوں آپشن کے اندر دو سو پچاس دو سو پچاس ہے اس بار آپشن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے واپس دیکھئے یہ ہو گیا تیر دونی چھبیس چھے بتیس کا دو اور تین تیرے کم تیرہ اور تین سولہ کہنے کا مطلب آپشن نمبر بھی آپ کا اتر ہے کتنا آ جائے گا سولہ دو سو پچاس اس کی کیا تھی آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے تیرہ آجار ایک ہو گیا اور دائی سو کو جب آپ دس سے کرو گے تو پچیس ہو جائیں گے تیرہ دو چودہ آجار پانسو چودہ آجار پانسو تو وہ ہو گیا اور پھٹین سے کریں گے آپ دائی سو کو تو کتنا آ جائے گا یہ ہو جائے گا چھے سو پچاس تو اس کو بھی جوڑنا ہے چلیے دوستوں چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر چو سٹ سوال نمبر چو سٹ کیا کرتا ہے دوستوں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سات سو پچاس کو اے بی سی تتھا سی میں اس پرکار سے باتا گیا کہ اے انوپات بھی پانچ انوپات دو ہے بی انوپات سی سات انوپات تیرہ ہے ان میں سے اے کا بھاگ کتنا ہے سات سو پچاس کو بانٹنا تھا آپ کو پتا ہے اے انوپات بھی دیا ہوا ہے اور بی انوپات سی دیا ہوا ہے کتنہ دیا ہوا ہے یہ دیا ہوا ہے پانچ انوپات دو اور یہاں دیا ہے سات انوپات تیرہ آپ کو پتا ہے ساتو پنجے پیتیس تیرہ دونی چھبیس جب یہ پیتیس ہے یہ چھبیس ہے یہ کون سا آگیا بی سے بھی کٹ گیا تھا تو کیا آیا تھا یہاں پہ اے اور سی آیا تھا اے کے ساتھ میں کون ہے اے کو کس سے گناہ کیا ساتھ سے تو اس کو بھی کریں گے ساتھ سے تو سات دونی چود آ جائے گا تو یہ تینوں کا آپشن اے انوپات بی انوپات سی جو آ جائے گا یہ پیتیس انوپات چودے انوپات چھبیس آ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے تینوں کو جوڑنا ہے تو دیکھئے 35 دونی 70 اور 75 یہ ہو گیا جب ٹوٹل آپ کے پاس 75 ہے سوال میں 750 دیا ہے تو ایک برابر کتنا آجائے گا 10 آجائے گا آپ کو کس کا نکالنا ہے ایک ابھاگ ایک ابھاگ کتنا ہے 35 ہے 350 ہو جائے گا 35 کو جب آپ کریں گے 10 سے گنا تو کتنا آجائے گا 350 آپ کا اتر آجائے گا 350 کونسا ہے option number D ہے چلتے ہیں انگلے سوال کی طرف سوال number 65 دیکھئے 65 میں اس نے کہا ہے کہ 530 روپے کو ABC میں اس پرکار سے باٹا گیا A کو B سے 70 روپے ادھک ملے چلو یہ A ہے یہ B ہے یہ C ہے A کو B سے 70 روپے ادھک ملے تتھا B کو C سے 80 روپے ادھک ملے C سے 80 روپے ادھک ملے کس کو B کو چلو مان لیتے ہیں کہ اپن کو یہاں پہ ملے سو تو اس کو ملے ہوں گے ایک سو سی B کو مل گئے A کو B سے 70 روپے ادھک A کو زیادہ ملے 70 تو یہ کتنا ہو گیا 250, 0, 0, 0 ہو گیا ان کے بھاگوں کا انوپات کتنا ہے کوئی بات نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں 25 اور 20 کتنے ہوتے ہیں 25 اور 20, 45, 42, 43, 10, 53 تو یہ ٹوٹل کتنا آ گیا یہ 53 برابر کتنا ہے 530 ہے تو ایک برابر کتنا ہو جائے گا 10 ہو جائے ایک برابر 10 ہے تو ان کے بھاگوں کا انوپات بھاگوں کا انوپات اتنا جانے کی ضرورتی نہیں تھی پہلے آ گیا تھا 25, 16, 10 انوپاتی تو پوچھا تھا 25, 16, 10 اچھا میں value نکال رہا تھا الگ الگ تینوں کی چلو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر 66 66 کی طرف دیکھئے 66 نمبر سوال کیا کہتا ہے آپ کو سوال نمبر 66 ایک ویکتی 33,000 کو اپنی پتری پتنی اور پتر میں پتری مطلب ڈاٹر یہ وائف اور یہ سن ٹھیک ہے اس پرکار باٹتا ہے کہ پتری کا ایک بٹے دو بھاگ پتنی کا ایک بٹے چار بھاگ پتر کا ایک بٹے پانچ بھاگ پرس پر برابر ہے پتری کا ایک بٹے دو بھاگ برابر ہے پتنی کا ایک بٹے چار بھاگ برابر ہے پتر کا ایک بٹے پانچ بھاگ آپ کو پتہ ہے دو چار پانچ جیسے ہی یہ آئے گا تو دی اس ٹو ڈبلو اس ٹو ایس جو ہو جائے گا دو انوپات چار انوپات پانچ یہ سیدھا ہو جائے گا دوستوں جب بھی ایسا دیا ہو اور برابر ہو تو سیدھا لکھ دیتے ہیں وہی انوپات ہوتا ہے میں نے لکھ دیا 5,4,9,10,11 آپ کے پاس ٹوٹل کتنا 11 ہے اور اس کے پاس ٹوٹل ہے 330,000 کتنا ہے 330,000 1 برابر 11 تھی 33 ہو جائے گا اور 1,2,3,4 1,2,3,4 ایک کا مان کتنا ہے 30,000 ہے اس نے پوچھا کیا ہے پتری کا باغ نکال یہ پتری کونسی ہے 2 ہے 30 into 2 کتنا ہوتا ہے 60,000 ہو جائے گا اس کو آپ 30,000 سے جب گناہ کرو گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 60,000 ہو جائے گا آپ کا انصر کتنا ہو جائے گا 60,000 آپشن نمبر B ہے دوستو چلتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف سوال نمبر 67 سوال نمبر 67 دیکھتے ہیں دوستو سولیشن دیکھئے کسی دھن کو A, B تتھا C میں اس کے انوپات میں بانٹا گیا کس کے انوپات میں بانٹا گیا 3 انوپات, 5 انوپات, 7 کے انوپات میں بانٹا گیا یدی C کا بھاگ A کے بھاگ سے 16 روپے ادھک ہے یدی C کا بھاگ A کے بھاگ سے 16 روپے ادھک ہے تو کتنا ادھک ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں C کے بھاگ کتنا ادھک ہے 4 ادھک ہے 4 برابر کتنا ہے 16,000 ہے 1 برابر 400 جب A کا ماند 400 اس نے پوچھا کس کا ہے اس نے پوچھا B کا بھاگ تو 400 سے جب B کو گناہ کرو گے تو کتنا آئے گا 2000 تو آپ کا اتھر کونسا آگیا option number C آگیا چلیے دوستوں انگلے سوال کے طرف سوال number 68 دیکھئے دوستوں solution number 68 کا دیکھئے ایک ویکٹی کے خرچ اور بچت کا نوپات خرچ اور بچت آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا I جوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ خرچ پلس میں کیا ہوتا ہے بچت ہوتا ہے خرچ پلس میں بچت ہوتا ہے تو خرچ کتنا ہے یہ 26 ہے پلس میں 3 ہے تو I کتنی ہو جائے گی I ہو جائے گی 26 اور 3 39 total I کتنی ہو گئی 39 ہو گئی اچھا اس کی ماسک I 14,500 ہے اچھا 39 آپ کی I ہے اس کی ہے 14,500 ہے تو ایک برابر کتنا ہو جائے گا 14,500 بٹے میں 39 یہ کٹے گا 500 بار کتنی بار 500 ایک کمان کتنا آگیا 500 کیوں کٹے گا 29 کا آدھا 145 باتا ہے 5 اور 2 0 آ جائیں گے 500 بار آپ کو کیا اس کی ماسک بچت بچت کتنی ہے 3 ہے تو into 500 کتنا آئے گا یہ آ جائے گا دوستو 15 آپ کا اتر کون سا ہو جائے گا option number C ہو جائے گا دوستو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف friends سوال number 79 دیکھئے 69 solution number دیکھئے 69 کا کیا کہہ رہا ہے 1470 کو ABC میں اس پرکار سے ویترد کیا جاتا ہے کہ پرتیک بھاگ میں سے 50 کم کرنے پر ان کے بھاگوں کا انوپات یہ ہے تو C دوارہ پر اب آپ کو پتا ہے کہ ABC تینوں بھاگ میں سے 50 50 کم کیے گئے تب انوپات آیا 1 3 5 تو کیوں نہ میں 1470 میں سے 50 گھونا 3 کہنے کا مطلب تینوں بھاگ میں سے 50 منس کی 500 منس کیے تو 500 منس کر دوں گا تو جب آپ 1320 ہے اس کا انوپات کتنا ہے 1 انوپات 3 انوپات 2 ہے جو کی کتنا ہوتا 6 ہے تو 6 برابر 1320 ہے تو 1 برابر ہو جائے گا 1320 بٹے میں 6 6 12 12 6 12 0 1 کمان کتنا آگیا 1 ایک اکائی کمان 220 ہے آپ کو کیا C دوارہ پرابت چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر ستر دیکھئے دوستو سوال نمبر ستر دیکھئے سولیشن نمبر 70 ستر نمبر سوال دیکھئے کیا 94 کے دو بھاگ A تتھ B میں اس پرکار میں بھکت کیا جاتا ہے 94 کے دو بھاگ 94 کو دو پارٹ میں کیا جاتا A اور B A کے پانچ میں بھاگ تھا B کے آٹھ میں بھاگ کا Anupat A کا پانچ ہوا بھاگ اور B کا آٹھ بھاگ کا Anupat جو ہے یہ کیا جائے گا تین بٹے میں چار ہو جائے گا جب آپ اس کو الگ کریں گے تو آپ کو پتا یہ وجر گنا ہوتا ہے 8 A 64 تو A upon B جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 15 64 آپ کو پتا ہے کہ 15 64 دونوں کو ملا ہوگے تو کتنا ہوگا 15 64 64 ایک بار پھر دیکھ لیجئے A کے 5 بھاگ B کے 8 بھاگ کا Anupat یہ 3 4 ہے 8 نہیں 4 ہے 8 4 ہے تو یہ ہو 32 جب 32 میں آپ 15 جوڑو گے تو کتنا ہے 5 7 اور 3 4 47 اور یہ کتنا تھا 94 میں 1 برابر کتنا آگیا 2 جب 1 ایک ایک امان 15 تھا ان 2 میں 2 کرو کتنا 30 آپ کا اتر کون سو اگر اپسن نمبر B دوست دوست آسا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو سیریز اچھی لگ رہی ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو سیریز اگر اچھی لگ رہی ہے دوست اور آپ پسند آرہا ہے RS اگر وال کے سلیشن تو بہت 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 دنیواد اور آبھار دوست پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں دوست تو آج کے لیے اتنا ہی دوست پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دنیواد